اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے بلکل ہی نئے پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو ناظرین روبرو کے اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمارے شیخ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ تشریف رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں شیخ آج کا جو سوال ہے بڑا اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ بہت ساری لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلاں بابا نے فلاں کام کر دیا یا تعویز کے ذریعے یا جھاڑ پھوک کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کے اثر کو محسوس کیا ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے اس کا فائدہ ہوتے ہوئے تو ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے دیکھیں ایسے لوگوں کو کئی طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں میں ایک دو آپ کو بتاتا ہوں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بات واضح کریں کہ آپ کی کسی مصیبت کا ختم ہو جانا کسی ذریعے سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ذریعہ جو آپ نے چنا ہے وہ صحیح ہے غلط بھی ہو سکتا ہے وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے بہت ساری ہماری مشکل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں لیکن ایک حلال ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے ہم حلال راستہ ہی چنیں گے حرام راستہ نہیں چنیں گے مثال کے طرح پر مجھے بھوک لگی ہے یہ ایک میرا مسئلہ ہے میں اپنی بھوک کو کیسے ختم کروں تو ایک راستہ ہے کہ حلال روزی کماؤں کھاؤں اپنے بچوں کو کھلاؤں اور دوسرا راستہ ہے کسی کا چھین لوں چوری کر لوں تو دونوں میں سے جو بھی راستہ میں چنوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی میرا پیٹ بھر جائے گا میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا چاہے میں حلال روزی لاؤں یا حرام لاؤں تو دونوں سے جو مسئلہ ہے نا وہ حل ہو جائے گا لیکن اس مسئلے کا حل ہو جانا یہ اس بات کی طرح نہیں کہ سب صحیح ہے جو کرو صحیح وہی ہے جو حلال راستہ ہے ایک ہی راستہ صحیح ہے دونوں صحیح نہیں ہے جو حرام راستہ وہ صحیح نہیں ہے تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو یہ کہیں کہ ہمیں فائدہ محسوس ہوا تو فائدہ محسوس دونوں طرح سے ہو سکتا ہے حلال ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے حرام ذریعے سے ہو سکتا ہے تو فائدہ محسوس ہونا یہ فی نفس سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس ذریعے سے آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے وہ ذریعہ بھی صحیح ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں حرام طریقے سے اس کے پیچھے ان کی اصل چہرہ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ بتانا ضروری ہے بہت ساری لوگیں سمن نہیں پاتے ہیں کہ ہم کو فائدہ پہنچا ہے انہوں نے کیا کیا ہے مثال کے پر کتنے بابے ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں اسلام جادو حرام ہے اب ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو جو ٹھیک کر رہا ہے وہ جادو کر کے کر رہا ہے وہ جادو کر رہا ہے وہ جادو حرام ہے پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ صحیح کر رہا ہے ان کے پاس نہیں جانا ان سے مدد نہیں لینا تو ہم کتنے ایسے باباوں کو بابا سمجھتے ہیں جبکہ وہ کاہین ہوتے ہیں وہ کاہینوں جیسے حرکتیں کرتے ہیں اور اسلام اس کی گنجائش نہیں ہے اس کے ذریعے اگر آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گے تو یہ چیز بھی صحیح ہے ذہنی پریشر بھی ہوتا ہوگا تو یہ دوسرا طریقہ سمجھانے کا کہ ان کے سامنے ایسے لوگوں کو ایکسپوس کیا جائے باباوں کو کہ ان کا اصلی چہرہ بتا جائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کاہین نہیں ہوتے ہیں وہ جادوگر بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ ڈھونگی بابا ہوتے ہیں وہ ڈھونگ کرتے ہیں اور جالی اعتبار سے لوگوں کو دھوکہ دینے کوشش کرتے ہیں وہ سارے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے یعنی یہ تو میں کاہین اور جادوگر کی بات کر رہا تھا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا ہے وہ بلا وجہ سب کو بے اکو بناتا ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس گیا انہوں نے یہ کر دیا اس لیے مجھے سکوہ ملی ہے بہت سارے ڈاکٹر شیخ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس آیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا ہوا بس آیا ہم نے دوہ دے دیا اس کو اب وہ دوسرے دن آکے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈاکٹر نے دوہ دیا ہے میں کھایا ہوں اس لیے آرام ہوگا تو وہ محسوس کرتا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے اصل میں کچھ لوگ ایسے ہی سر پہ سوال کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے تو اب جب ایسے دھونگیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کچھ ہوا نہیں ہے اور جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے تو وہ اس کا کوئی علاج تجویز کر دیتے ہیں اب وہ اس علاج کی ویسے سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہے اچھا یہ صرف باباوں کی بات نہیں ڈاکٹروں کی بات بھی ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری ہے نہیں جانا چاہیے کسی ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرنا چاہیے جیسے چھوٹے موٹی دوالے لے ٹھیک ہے لیکن جیسے آپریشن کی بات ہے تو بہت سارے ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن پیسے کے لئے آپ کو آپریشن کر دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اب ٹھیک ہوا ہوں جبکہ آپ پہلے بھی ٹھیک تھے لیکن یہ جو میڈیکل دنیا کم خطرناک نہیں باباوں سے کم خطرناک نہیں ہے اسے بابا اسے ڈاکٹر ہیں یہ بھی پیسہ لوٹنے کے لئے تو بڑے سے بڑا آپریشن آپ کا کر دیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوا ہے آپ کو اگر صرف گیس ہوا نا تو آپ کا ہارٹ کا آپریشن کر دیں گے اسے ڈاکٹر ہیں صرف گیس کی ویسے آپ کے ہارٹ کا آپریشن کر دیں گے آپ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ سمجھtے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں ہوا یہ صرف اس کے وہم ہے تو جب یہ سمجھ جاتے ہیں بابا یا ڈاکٹر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا صرف وہم ہے کچھ نہیں ہے تو ایسے مریضوں کو بہت بری طرح ٹھیکتے ہیں جن کو کچھ نہیں ہوتا ہے جن کو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے بسکہ نہیں ہوتا ہے وہ ادھر ادھر ریفر کر دیتے ہیں ڈاکٹر ہوگا دیکھے کہ ہاں اگرہ کچھ ہے ہمارے باسکانے کسی اور کے پاس جاؤ بابے وغیرہ بھی یہ اگر سمجھ جائیں گے واقعی کی کچھ رہے تو ہاتھ کھنچ لیں گے بھاگ جائیں گے لیکن جب دیکھیں گے اس کو کچھ نہیں ہے یہ صرف اس کا وہم ہے صرف اس کے ذہن کا فطور ہے تو پھر اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کچھ کریں گے پیسہ ٹھکیں گے اور یہ بیچارہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کی حساب میں ٹھیک ہوں یہ جو نفسیاتی دباؤ ہے اور یہ جو ٹینشن ہے اور یہ جو ذہن میں جو گندے خیالات ہیں برے خیالات ہیں یہ منفی سوچ ہے اس سوچ کا ایزالہ کے لئے کہ آدمی ذکر و اذکار کرے صبح و شام کی دعائیں پڑے تو یہ سوچ ختم ہوگی اور یہ وسوسے ذہن سے ختم ہوگی اور ایسے لگوں سے آدمی محفوظ رہے گا جزاکم اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کو